لاہور ہائی کورٹ کے جسس شکیل رحمان نے بسند منانے کے حوالے سے دائر متفرق درخواستوں پر سمات کی ایڈوکیٹ شویب زفر نے حکومت پنجاب کا تحریری موقف عدالت میں جمع کرا دیا سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پنجاب حکومت کا رمہ برس سوبے میں بسند منانے کے حوالے سے کوئی ارادہ نہیں حکومت پتنگ بازی کے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کوئی اقدام اٹھائے کی سرکاری وکیل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے بعد ہی بسند منانے کا فیصلہ ہوگا لہٰذا عدالت بسند کے حوالے سے مفروضوں کی بنیاد پر دائر درخواست خارج کرے اس سے قبل سفتر شاہین پیرزادہ سمیت دیگر وکلا نے درخواستیں دائر کی جن میں موقف اپنایا گیا کہ بسند جیسے خونی کھیل کے باعث بے شمار قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں اور اربوں روپے کی قومی ملاق کا نقصان بھی ہوا ہے لہٰذا عدالت حکومت کی جانب سے بسند کی اجازت دینے کا اقدام کل ادم قرار دے آج آنریبل کورٹ نے دیورنگ سمات ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ بسند کی جب وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اس میں کورٹ کو اسیسٹ کیا گیا ہے کہ جس پیراگراف میں آنریبل کورٹ کو یہ بتایا جائے کہ بسند نہیں منا رہے اسی پیراگراف کی اینڈ پہ کہا گیا کہ اگر ہم منائیں گے تو اس میں پری کوشنی میز لیں گے ابھی آنریبل کورٹ نے فردر آرگومنٹس کے لیے سوہ بارہ مجھے طلب کر لیا ہے مجھے بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ آ کے جو ایکٹ آیا ہے دینجرس کائٹ فلائنگ ایکٹ اس کے تحت جو اب بتائیں کہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی پنجاب حکومت کے موقف کے مطابق رمہ سال بسند نہیں منائی جا رہی کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ عمر شاکر لاہور نیوز